ہوتی ہیں نا برین کی نسے وہ بہت بڑی ہوتی ہیں اس سیپ میں ہوتی ہیں برین کی نسے کیا ہوتی ہیں بہت بڑی ہوتی ہیں تو ایک نس سے دوسری نس کے بیچ میں جو کھالی جگہ ہوتا ہے اسے ایکسون کہتے ہیں برین کی نسے آپس میں جوڑی ہوئی نہیں رہتی ہیں ہلکا سا بیچ میں گیپ ہوتا ہے برین کی نسے ایک دوسرے سے جوڑی ہوئی نہیں رہتی ہیں ہلکا سا اس میں کیا رہتا ہے گیپ ہوتا ہے جسے ہم لوگ ایکسون کہتے ہیں کیا کہیں گے ایکسون اب اس گیپ میں بھرتا کیا ہے تو اس میں رہتا ہے سوڈیم کیا رہے گا سوڈیم رہتا ہے تو برین کی نصے آپس میں کمپلیکیٹڈ بہت جال بنا ہی رہتی ہیں بیچ میں ہلکا جگہ رہتا ہے جسے ہم جگہ کو کیا کہتے ہیں ایکسون کہتے ہیں اس کے بیچ میں کھالی جگہ کو بھرتا ہے کون ہے سوڈیم بھرتا ہے کون بھرتا ہے سوڈیم بھرتا ہے اب دیکھیں اگر سریر میں سوڈیم کم رہے گا تو برین میں سیگنل کم جائے گا اس لئے سریر میں سوڈیم کی ماطرہ جادے رہنی چاہیے اس لئے آپ دیکھیں گے کسی کو بھی نمک کا گھول پلا دیا جاتا ہے نمک خراب لگے گا اس لئے اس میں چینی ملا دیا جاتا ہے چینی پانی نمک چینی پانی نمک کیونکہ نمک میں اینے ہوتا ہے سوڈیم ہوتا ہے اور بوڈی میں جیسے پیئے گئے تو سوڈیم کی ماطرہ برین تک پہنچے گی برین اگرم ہری ہر آ جائے گا تو جب کوئی بہوس وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے ایکسون میں سوڈیم کی کمی ہو جاتی ہے سوڈیم کی کمی آگے اب آتا ہے ریپروڈکٹی سسٹم ریپروڈکسن دو طرح سے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اے سیکسوال ریپروڈکسن اور ایک ہوتا ہے سیکسوال ریپروڈکسن اسے کہتے ہیں آ لینگیک جنن آ لینگیک جنن اور اسے کہتے ہیں لینگیک جنن لینگیک جنن دیکھیں دونوں میں بیسک انتر کیا ہوتا ہے اے سیکسوال ریپروڈکسن مطلب اے جو ایک فوٹوکوپی کا ہوتا ہے آپ فوٹوکوپی مسین دیکھیں اس میں کوئی میل فیمیل کی جرورت ہے آپ اپنا کوپی فوٹوکوپی کے دیجئے انہیں فیک دے گئے گا سیم ویسا ہی ہوتا ہے آپ کا اے سیکسوال ریپروڈکسن اس میں کسی بھی مادہ اور فیمیل میل کی کوئی جرورت نہیں ہوتی ہے ہو گیا کی کون ہے بھئی بیویک کمار جی بابا بیسونات جی کے دھرتی سے پرنام کرتے ہیں بھئی سب لوگ کو پرنام نمسکار بھئی اب بار بار کسے کریں گے لو بابا بیسونات جی بنا رہا سکے ہیں کیا جی آپ دیکھیں یہاں پہ اے سیکسوال میں کوئی بھی میل اور فیمیل کی جرورت نہیں پڑتی ہے سمجھ میں آگیا کی نہیں آگیا تو بہت سے لڑکے یہیں پہ گلتی کر دیتے ہیں کہ پوچھے گا کہ پیڑ پودھوں میں کیا ہوتا ہے انصر دیجے تو پیڑ پودھوں میں سیکسوال ریپروڈکسن ہوگا یا اے سیکسوال ہوگا انصر دیجے تو دیکھتے ہیں کتے لوگ بتا سکتے ہیں جس میں میل اور فیمیل کی جرورت نہیں ہے اسے اے سیکسوال کہتے ہیں کیا پیڑ پودھیں اے سیکسوال میں آگئے کی سیکسوال ریپروڈکسن میں آگئے انصر دیجے تو جلدی پیڑ پودھیں پیڑ پودھیں اے سیکسوال میں آگئے مطلب 90% لڑکوں کا انصر ہے اے سیکسوال میں آگئے 90% لڑکوں کا بھائی ساب سب کا غلط ہے جتنے لوگ اے سیکسوال بول رہے ہیں سب کا غلط ہے بکلو لوگ بائی سیکسوال کر رہے ہیں لڑکا لڑکی میں ہوتا ہے بائی سیکسوال دیکھیں بھائے پیڑ پودھیں بھی سیکسوال ریپروڈکسن میں آتے ہیں بھائیہ پیڑ پودھوں کا بھی جو پھول ہوتا ہے اس پھول میں بھی میل ہوتے ہیں اور فیمیل ہوتے ہیں سیکسوال ریپروڈکسن کا مطلب ہی تھوڑی ہوتا ہے کہ سیکس کرے گا وہاں پہ سیکسول ریپروڈکشن کا ہوتا ہے کہ میل اور فیمل کی ضرورت ہے آپ دیکھیں گے گائے جو ہے تو گائے بغیرہ جو ہوتی ہے اس کو پریگنٹ کرنا رہا تھا ہے تو جو سانڈ ہوتا ہے اس کا سیمن لیتے آتے ہیں یعنی اس کا جو سپرم ہوتا ہے وہ لے کے آتے ہیں وہ انجیکشن سے اس کو لگا دیتے ہیں وہ پریگنٹ ہو جاتی ہے تو تھوڑی نظر ہوتا تھا کہ سانڈ کے لگے لے جیلے بینا تو وہ ہولسٹین نام کا سانڈ جو ہے نا اس سے جو بچے ہوتے ہیں اس سے جو بچھڑے بچھڑیاں ہوتی ہیں سو سو لیٹر دودھ دیتی ہے سو لیٹر دودھ دیتی ہے ہولسٹین گائے تو بھارت والے نے سوچا کہ ہم اپنی گائے کو جہاج میں بھیج دے ڈیرمارک اور وہاں سانڈ سے میٹنگ کر آکے اس سے پریگنٹ کر آئے تو ہماری بھی گائے دودھ اچھا دے گی لیکن یہ کو دکت تھا دکت یہ تھا کہ ہولسٹین گائے جو ہوتی ہے اس کا جو بچے ہوتے ہیں ان کو تھنڈا ٹیمپریچر چاہیے 20 ڈگری سیلسیس جبکہ بھارت میں سو سو سرہ 45 ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے گرمی کے دن میں اوکر اے سی میں رکھنا پڑے گا تو ہو گیا دکت جتنا کہ دودھ نہ دیئے اتنا سو سو سرہ اے سی لگا دیئے تو بھارت میں ایک اور گائے تھی جس کا نام تھا فیجیسیان گائے کیا نام تھا فیجیسیان فیجیسیان ایک ایسی گائے ہے جس میں سب سے زیادہ روک پراتی روڈک شمتا ہے اور یہ گرمی برداز کر لیتی ہے اس لئے بھارتی اویگ یعنی کو نے دینمارک جا کے امریکہ کے پاس یوروپ میں دیس ایک ٹھو بہت بڑا دینمارک جا کر وہاں سے جو ہولسٹین گائے تھا اس کا سیمن لے آیا اور اس کو سیمن کو نائٹروزن میں رکھتے ہیں اور اس کو لے آ کے فیجیسیان گائے میں انجیکٹ کر دیا فیجیسیان گائے پریگننٹ ہو گئی کس کے سیمن سے پریگننٹ ہوئی تھی سیمن مطلب ہوتا ہے اسپان سے تو وہ ہولسٹین سے اس سے جو بچا ہوا اور اس سسورہ 40 لیٹر دودھ دینے لگا پچھڑی ہوئی 40 لیٹر دودھ دینے لگا اور گرمی بھی نہیں اس کو تھنڈا گرمی سے مطلب نہیں کیونکہ اس میں آدھا ماں کا گون ہے ماں کے گون سے وہ بیماریوں سے رکھشا کر لیتی تھی اور واتا بران میں ڈھل جاتی تھی گرمی اب آپ کے گون سے اس کے اندر دودھ دینے کی چھمتہ زیادے تھی ہر طرح کی الگ الگ بریڈ ہوتی ہیں تو ہندوستان میں سب سے زیادے دودھ دینے والی گائے کون سی ہے ہولسٹین فیجیسیان ایچ ایف گائے سب سوری دین میں تین بار دگھاتی ہے اور نہیں دوئیے گا نہ تو اس کا دودھ اپنے سے گرنے لگتا ہے ہم لوگ کہاں تھی ایکٹھو ہولسٹین فیجیسیان ابھی تو گائے میں کوئی نہیں ہے کیونکہ کوئی کرنے ہونا ہے نہیں لیکن اتنا بڑا اس کا تھان ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں چھا اتنا بڑا بتا ہے اتنا جو چالیس لیٹر دودھ دیکھیں سوچتے ہیں تھان بھی تو اتنا بڑا ہوگا اور بہت بڑی گائے ہوتی ہیں اور دیکھتی ہے جرسی کی طرح نہ وہ جرسی ہے نہ پیجیسیان ہے وہ ہولسٹین اور پیجیسیان یہ سب میں جانوروں میں بھی اب بتے ہی نہ اب آپ کہیں گے تو یہ تھی اسیکسول ریپروڈکشن ہو گیا اگر باپ تھا بریٹین میں یہ یہاں پر ہو گیا اب کچھ دن میں ایسے میل فیمل میں بھی ہو گا اب آدمی رہے گا امریکہ میرا رو رہے گی جرمنی تو ایسے ہولسٹین پیجیسیان کرا دے گا تو ایسے ہول میں کوئی جروری نہیں ہے دیکھیں پیڑ پودھے ایسے ہول میں نہیں آتے ہیں پیڑ پودھے سیکسول میں آتے ہیں جس میں میل اور ہی میل ہو گیا وہ سیکسول میں آتے ہیں ایسے ہول میں تین چیزیں آتے ہیں دیکھیں ویخندن مکولن اور ایک آتی ہے بڑڈن بڑڈن یہ تین چیزیں ہوتی ہے یہ کیا چیزیں بڑڈن بڑڈن اسے کہتے ہیں جب کوئی ایک کوسی کا آپ کو ہم کوسی کا بیواجن میں بتا دیئے تھے آسوٹری بیواجن میں بڑڈن اسے کہتے ہیں جب یہ کوئی بڑی کوسی کا ہوتی ہے بیچ سے اس طرح سے پچک جاتی ہے اور سائیڈ میں جا کے پھر یہ دو بھائنگ میں ٹوٹ جاتی ہے یہ ایک سے دو بن گیا کسی کو کو کہتے ہیں بیخنڈن کیا کہتے ہیں بیخنڈن یہ آٹومیٹک ہوتا ہے اس میں میل فیمل کی کوئی جیرورت نہیں ہو گیا ایک آدمی پوچھ رہے ہیں سر گائے کا سیمن کتنے دن تک رہا سکتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس گائے کا لائے آیا سب کی ویرائیٹی الگ ہوتی ہے حالانکہ 20 سے پچیش دن تک سیمن کو اسٹور کیا جا سکتا ہے آگے دیکھیں سیمن اسٹور کرنے کے لئے کمپنی آتی ہیں آلگ سے بہت جتیل پرکریہ ہوتی ہے دیکھیں تو جب کبھی ویخنڈن کیا ہوتا ہے ایک بڑی کوسیکا جب دو چھوٹی کوسیکاوں میں ٹوٹ جاتی ہے تو اسے ویخنڈن کہتے ہیں یہ سیم اسی طرح تھا جس طرح سے اے مائٹوسیس ہوا تھا یعنی آسوطری بیبھاجان اس میں مکلن میں کیا ہوتا ہے مکلن مکلن ایک ایسی پرکریہ ہوتی ہے جس میں سریر کا کوئی ایک انگ بڑا ہو کر وہ مکھ چیزوں سے الگ ہو جاتا ہے جیسے کوئی پینڈ ہے اس طرح سے یہ پینڈ ہے اس پینڈ کا یہ والا بھاگ ہے مکلن میں کیا ہوگا اس کا یہ والا جو پورسن ہے بڑا ہو جائے گا اس طرح سے دیکھیں یہ والا جو پورسن ہے یہ کیا ہو گیا بڑا ہو گیا اور ایک وقت آئے گا کہ یہاں سے کٹ جائے گا کٹ کے یہ گر جائے گا یہاں پر اور پھر یہ ہی آگے جا کے سیم سکل کا ایک نیا پینڈ بنا لے گا سیم سکل کا نیا پینڈ بنا لے گا تو جب سریر کے ہی کسی انگ کے کٹ جانے سے ایک نیا چیز بن جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے مکلن کہا جاتا ہے یہ چھوٹے موٹے جیو میں ہوتا ہے آسوطری بھی بھاجن میں یہ جروری نہیں ہے ہم لوگ کے لئے پڑھنا لیکن بتا دیں آپ کو تو یہ کس سے ہوتا ہے سریر کے کٹ جانے سے ہوتا ہے سریر کے کٹ جانے سے ہو جاتا ہے مکلن کیا ہو گیا مکلن کسی کو دیکھت ہو جی کس کے اوپر ہو گیا جی کیا کیا کمنٹ بولتا ہے چلے مکلن ہو گیا آگے دیکھتے ہیں لوگ اب اس کے بعد تیسرا آتا ہے کائک جنن مکلن یہاں لکھ دیئے مکلن کو ہی انگلیز میں بارڈنگ کرتے ہیں بارڈنگ یہاں ہوتا ہے کائک جنن کائک جنن کائک جنن میں کیا ہوتا ہے بھئیہ جب کبھی سریر کے کسی ایک انگ دوائے ایک سریر جیسے کیسے بتائیں آپ کو کوئی ایک پودھا دیکھیں ہوں گے ایک پودھا ہے اس کے اوپر ایک دوسرا پودھا وہیں سے نکل جاتا ہے جڑ کی جروعت نہیں ہے وہیں سے ایک دوسرا نکل جاتا ہے تو اس کی یہ کائیا ہے یعنی سریر ہے کسی کائیا سے ایک اور نکل گیا تو اسے کہتے ہیں کائک جنن اس میں میل اور فیمل کی اس میں بھی کوئی جروعت نہیں پڑتی ہے میل فیمل کی اس میں بھی کوئی جروعت نہیں پڑتی ہے اس کا سب سے اچھا ایک جامپل ہوتا ہے پتھل چٹھا ایک پودھا ہوتا ہے پتھل چٹھا دیکھئے گا اس کی پتی سے دوسرا پودھا نکل جاتا ہے اس کی پتی سے دوسرا پودھا کیا ہو جاتا ہے اس کے لئے کوئی بھی male اور female کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ اتنا important نہیں ہوتا ہے male ہوتا ہے یہ sexual reproduction یہ دونوں میں ہوتا ہے plant میں بھی ہوتا ہے جتنے بھی پودھے ہیں اور animal میں بھی ہوتا ہے animal میں دونوں میں یہ ہوتا ہے سب sexual یہ sexual میں کیا ہوتا ہے وہ ویکنڈان ہو گیا سریر کا کوئی اے کلیک ہے پھر وہ ایک نیا سریر کا نیرمار کر لیا وہ کیا ہو جاتا ہے بھئیا مقلن ہو جاتا ہے اور کائک جنن میں بتائیں گے بھئیا کائک جنن کیا ہوتا ہے sortie اس میں سریر کے اوپر سے ایک نیا پودھا نکل جاتا ہے اسے کیا کہیں گے کائک جنن کے نام سے جانتے ہیں کائک جنن کے نام سے جانتے ہیں ہو گیا آگے دیکھیں کسی کو ماتھا چڑ جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ماتھا کونچی چڑ جاتا ہے آگے دیکھیں بھاؤں یہ یہاں سمجھے یہ ہوتا ہے لینگگ جنن آپ کو بٹنی میں پڑھائیں گے لیکن یہاں تو بس بتا دیئے نا یہ چیز کیسے ہوتا ہے یہاں پر بٹنی میں یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں کیونکہ یہ بھی چیزیں پیڑ پودھوں میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے یہ چیپٹر ایکچولی کیا ہے کہ اس ریپروڈکٹی سسٹم چیپٹر جو آتا ہے وہ جولو جی کے اندر آتا ہے لیکن اس میں کیا ہے کہ پیڑ پودھے دونوں آتے ہیں تو جولو جی میں ہم مین کس کو دھیان دیکھتے ہیں بٹنی میں دھیان دیں گے پیڑ پودھوں کو یہاں تو آپ ایک overview سمجھ میں آگا ہے کہ پیڑ پودھوں میں بھی سیکسول ریپروڈکشن ہوتا ہے جب بٹنی جب اس کے بعد ہی سٹارٹ ہوگا جولو جی اب تو ختم ہونے والا ہے اس کے بعد آپ کو بٹنی میں یہ کلیر کر دیں گے اب اینیمال میں آتے ہیں ہم لوگ ریپروڈکشن کے لیے اینیمال میں ریپروڈکشن دیکھیں ریپروڈکٹی سسٹم میں اینیمال میں کئی چیزیں دھیان سے سمجھتے چلیں گے پہلے مل کا دیکھ لیتے اس کے بعد فیمال کا ریپروڈکٹی سسٹم دیکھ لیتے ہیں مل کا ریپروڈکٹی سسٹم جو ہوتا ہے مل پہلے ایدھر مل لکھ دیتے ہیں اور اس سیڈ میں فیمال کا کمپریٹیو بلی دونوں ایک ساتھ دیکھتے چلیں گے مل اور فیمال کا دیکھیں کہے گا کہ مل کا مکھ مکھ جانان آنگ کون سا ہے اس کا ہوتا ہے تیسٹیس مل کا مین ریپروڈکٹیو انگ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا تیسٹیس تیسٹیس کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو دو ہوتی ہے تیسٹیس کی سنکھیا دو ہوتی ہے اور اس میں ایک نس نکلی رہتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں ویس اور یہ جوڑی رہتی ہے پینیس سے اوپر جا کے جوڑی رہتی ہے پینیس سے پینیس بابو یہ مین ریپروڈکٹیو سسٹم نہیں ہے آپ دھیان سے سمجھئے گا آپ لوگ اس میں کمنٹ ٹولٹا سیدھا کریں گے تو کمنٹ آف نہیں کریں گے پورے اپلیکیسن سے بھگا دیں گے پھر آپ پلے اسٹور سے بھی بلوک کر دیں گے تو آپ اپلیکیسن اس آئیڈی سے ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کر سکتا پھر اس تو اسے چل جائے گا اس لئے جو چیز ہے اس کو سبجئے اُلٹا سیدھا نہ ٹنکی نہیں کیجئے کیونکہ آن لائن ہے ہم کو پتا ہے کہ کچھ سورے پڑوسی کی اولاد ہیں حق کے چل جائیں گے آن لائن میں لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آف لائن میں رہا تھا تو کونچے دیتے ہیں آپ لوگ اس لئے جتنا بتا رہے ہو اس کو دھیان سے سمجھیں گے پینیس جو ہے اس کے دو ہی کامیں ایک پشاپ کرنے کے کام میں آتا ہے دوسرا جو یہ ٹیسٹیس ہے یہ اسپرم کو بنایا ہے یعنی سیمن کو بنایا ہے یہ سیمن باہر کیسے آئے گا تو یہ ایک نس ہے جس کو کہتے ہیں ویس اور ویس کے راستے یہ پینیس کو دے دیتا ہے کسے دے دیتا ہے پینیس تو میل کا مکھ ریپروڈکٹی سسٹم کیا ہوتا ہے ٹیسٹیس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹیسٹیس اب اس ٹیسٹیس میں تین چیزیں ہوتی ہیں یہ گول والی چیزیں تو کیا ہوتی ہے ٹیسٹیس ہوتی ہے اس کے باہر ایک ہلکی سی پرت ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں چار بار بولیں گے یاد ہو جائے گے ای پی ڈیڈیمیس ادھی وریسان اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں وریسان کہتے ہیں دھیان سے سمجھئے ٹیسٹیس کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے �ریسان کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ جارasion یا میل جو ہوتا ہے فیمیل کے پرتی اٹریکٹ ہوتا ہے اسی ٹیسٹیس کے واجے سے اس لئے آپ دیکھیں گے سانھ اور بیل میں کیا آنتر ہوتا ہے پیدا تو سب سان ہوتا ہے لیکن سانھ کے اندر سے سانھ کیا بن جاتا ہے بیل بن جائے گا اس کو گائے کے بیچ میں رکھیں گے اس کو گائے سے کوئی مطلب نہیں ہے کوئی لائنون نہیں مارے گا لیکن اگر کسی سان کا ٹیسٹیس نہیں نکالے گا تو سان بن جائے گا دیکھتے رہے گا چکر پکر تو جتنے بھی لینگی کریائیں ہوتی ہیں وہ اس ٹیسٹیس کے قارن ہی ہوتی ہے کس کے قارن ہوتی ہے ٹیسٹیس کے قارن آگے پڑے یہاں پر ٹیسٹیس کو سرکشہ کون دیتا ہے اپی ڈیڈمیز دیتا ہے کیا دیتا ہے اپی ڈیڈمیز دیتا ہے ٹیسٹیس کی چیزوں کو نکالتا ہے دیکھیں جہاں سے یہاں سے ایک ہارمون نکالتا ہے ٹیسٹو اسٹیرون ٹیسٹیس سے نکلنے والا ہارمون کیا ہے ٹیسٹو اسٹرون ٹیسٹیس سے نکلنے والا ہارمون ٹیسٹو اسٹرون ہوتا ہے یہ ٹیسٹو اسٹرون میں بدبو جادے ہوتی ہے ٹیسٹو اسٹرون میں بدبو کیا ہوتی ہے جادے ہوتی ہے کی چھمتا جادی ہوتی ہے اس لیے وہ پساب کرتے ہیں اور پساب کے راستے یہ ٹیسٹوئیسٹورون نکلتا ہے اور وہاں پر وہ پساب کر کے اپنے بارڈر کو ڈیسائٹ کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ایریا یہاں کوئی نہیں آسکتا ہے اور اس میں دوسرا کتا جب آتا ہے تو سون کے گھوستا ہے تو وہاں کوئی کتا پساب کیا رہے گا تو اس کو پتا چل جائے گا بھئیہ یہ دوسرے کے ایریا میں آگئے ہیں سن میں آ رہی کیا نہیں آگیا تو کتوں میں جادے ہوتا ہے میل میں بھی جادے ہوتا ہے میل میل میں ہی تو ہوگا بھئیہ میل میں ہی تو ٹیسٹوس ہوتی ہے اس لیے میل میں جادے ہوتا ہے کبھی کبھی جو ہوتے ہیں وہ اپنا بارڈر بنانے کے لیے کیسی پساب کر دیتے ہیں اور موٹر سائیکل کھڑی تھی اس کا مالک ہے کہchas میل کو پساب کر دی ہیں انہوں نے اپنا بارڈر sip کر دیا اب موٹر سائیکل پوری دوسرے کے ایریہ میں گھوم رہی ہے اور کتے سونگ لیتے ہیں سب اب وہ موٹر سائیکل کا پیچھا نہیں کر رہے ہوتے ہیں سب وہ اس لیے موٹر سائیکل کو ڈوڑا رہے ہوتے ہیں سب کہ اس موٹر سائیکل پر کسی دوسرے ایریہ کے کتہ پیساب کیا تھا اس کا ٹیسٹورون وہ سونگ کے ڈوڑا رہے تھے سب اس لیے دیکھئے کہ کبھی بھی کتے موٹر سائیکل کو نہیں ڈوڑاتے ہیں آدمی کو کٹتے اٹھتے ہیں اس سے نکلتا ہے تیسٹوئیسٹورون یہ تیسٹوئیسٹورون جو ہوتا ہے میل میں بارہ سال کی ایج میں نکل جاتا ہے اور بارہ سال کا جب لڑکا ہوتا ہے تیسٹوئیسٹورون جب اس کا نکلنا چالو ہوتا ہے تب وہ مہلاؤں کی اور آکرسیت ہونے لگتا ہے اس کا گلہ بھاری ہونے لگتا ہے داری موچ آنے لگتی ہے یہ گلے کی آواز ہری بھاری ہو جاتی ہے تھوڑا سا بول مطلب آتا ہے اس قرقیہ کو کہتے ہیں سیکنڈری سیکسوئل کریکٹر سیکنڈری سیکسوئل کریکٹر دیکھئے پرائیمری سیکسوئل کریکٹر کریکٹر کا مطلب پہچان کچھ لڑکا ہے اس کی سب سے پہلی پہچان ہوتی ہے کہ اس کے پاس تیسٹیس ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تیسٹیس ہونا چاہیے آدرواز میں وہ لڑکا ہی نہیں ہے وہ ہجڑا ہو جائے گا کسی کاٹیسٹیس نکال دیجئے گا تو اسے بچے پیدا نہیں ہوگا اور محلہ کی اور آکرسی تھی نہیں ہوگا وہ ہجڑا ہو جاتا ہے یہاں پر کیولا ٹیسٹیس نکال دینے سے تو جب یہ ٹیسٹیس سے نکلتا ہے ٹیسٹوریشٹونان بارہ سال کی عمر میں تو بارہ سال کے ایج کے بعد لڑکو با تھوڑا چکر پکر کرنا چالو کرتا ہے اور اسی سے دوتیہ گون لکشن چالو ہوتے ہیں جیسے داڑھی یہ لڑکو کی مکھ پہچان نہیں ہے یہ دوتیہ پہچان ہے موچ یہ بھی لڑکو کی مکھ پہچان نہیں ہے دوتیہ پہچان ہے آواز کا بھاری ہو جانا یہ بھی مکھ پہچان نہیں ہے یہ سیکنڈری کریکٹر ہے مین کریکٹر کیا ہے اب آپ ایک بات بتاؤنے کوئی لڑکا ہے اس کا موچ بھی ہے داڑھی بھی ہے آواز بھی بھاری ہے ایک دم بولڈ ہے سریر پر بال زیادے آ جاتے ہیں سب میل کے تیسٹیسٹرون کے وجہ سے زیادے آ جاتے ہیں لیکن اس کا کوئی آپریشن کر کے تیسٹیسٹرون نے کٹ کے نکال دیا ہے تیسٹیسٹرون کٹ کے نکال دیا اب تو ہجرہ ہو گیا تو اس کی پراثمی پہچان تو چلی گئے لیکن دوتیہ پہچان کے تھا تو وہ کیا ہو جاتا ہے میل کالاتا ہے تو مردوں میں میل میں دوتیہ پہچان دوتیہ لینگی پہچان یعنی سیکنڈری سیکسوال کریکٹر کس کے وجہ سے ہوتا ہے تیسٹیسٹورون کے وجہ سے ہوتا ہے آگے بڑھ جائیں نس باندی اور ہجرہ بنانے میں انتر ہوتا ہے نس بندی میں کیول یہ نس کاٹ دیا جاتا ہے تو اس کا اسپرم باہر نہیں آ پاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ٹیسٹو ایسٹورن میں یہ اسپرمیں نہیں بنتا ہے سن میں آئے کی نہیں آئے آگے دیکھیں اس میں جو سب سے مین بننے کا کام کرتا ہے وہ ہوتا ہے اسپرم اسپرم اسے ہم لوگ کہتا ہے سکرانو اسپرم کا جیون کال کتنا مینٹ ہوتا ہے 20 مینٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہی بچے کو جنم دیتا ہے آگے جا کے اسپرم کا سیپ اس سیپ میں ہوتا ہے پہلے آپ سمجھ جائے پھر آپ کو ایمیج وغیرہ دکھا کے سمجھا دیں گے ورنہ ابھی بیچ میں ایمیج لائیں گے تو کنسپٹ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے اسپرم کا جیون کال 20 مینٹ ہوتا ہے اسپرم کہاں بنتا ہے ٹیسٹیس میں بنتا ہے کہاں بنے گا ٹیسٹیس میں بنے گا کتنے جیون کال ہوتا ہے 20 مینٹ جیون کال ہوتا ہے 20 مینٹ ایک بار میں جو اسپرم کی سنکھا ہوتی ہے لگ بھگ 7 مل ہوتی ہے 7 مل اب 7 مل کتنا ہوتا ہے بھئیہ کوئی چھوٹا سا ڈھکن لے لیجے دوا وغیرہ کا ڈھکن ہوتا ہے نی اس میں چھوٹے بچے کو سیرف وغیرہ پیلا دی ہے دھکن میں تو وہ 7 مل کا ہوتا ہے تو ایک بار میں کم سے کم 7 مل اسپرم بننا چاہیے تب وہ اسپرم آگے جا کے بچے کو جنم دے سکتا ہے 7 مل سے کم اسپرم بنے گا تو وہ بچہ جنم نہیں لے پاتا ہے تو کبھی کبھی دیکھتے ہوں کسی کے سادی بیاں ہو جاتا ہے تو بچے نہیں ہوتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو پوروستھا نا اسپرم کی سنکھیاں کم بن رہی تھی اسپرم جو ہوتا ہے اسے ہنگلیس میں کیا کہتے ہیں ہندی میں کیا کہتے ہیں سکرانو جیون کال 20 منٹ آکار دیکھ رہا ہے کس طرح سے ہوتا ہے آگے مو ہوتا ہے یہی آئیے اس کا ٹیل ہوتا ہے یہ ٹیل کو ہی ایسے ایسے گھوماتا ہے تو بھاگ جاتا ہے یہ ٹیل ٹیل کے وجہ سے ہی آگے گتیک کر سکتا ہے اس کا جیون کال کتنا منٹ ہوتا ہے 20 منٹ ہوتا ہے اب دیکھئے اگلا کوشن پوچھے گا اسپرم کو آگے کون لے آتا ہے بھئی یہ پینیس جو ہوتا ہے پینیس پینیس ٹیسٹس سے جڑا ہی نہیں ہے تو اسپرم کو آگے لے آنے کا کام کرتا ہے ویسٹ ڈیفرنس ایک نس کا نام ہے جس کا نام ہے ویسٹ ڈیفرنس یہ کیا ہے ایک نس ہے یہ کیا ہے نس ہے یہ نس کیا کرتی ہے کہ پینیس میں ٹیسٹس میں بن رہے اسپرم کو کہاں تک لاتی ہے پینیس تک لاتی ہے اور اس کے بعد یہ پینیس کیا کرتا ہے اسے ویجائینہ تک پہنچا دیتا ہے پینیس کو کیا کرتے ہیں سیسم کرتے ہیں سیسم اسے ویرسن کرتے ہیں اسے سیسم کرتے ہیں تو پینیس کے دو ہی کام ہوتے ہیں وہ ایک پساب کرنے کے کام میں اور سیکس کے سمیہ میں اسے جو اسپرم ہے اسے ویسٹ نے لے کا ہے ویسٹ ڈیفرنس نہ اسے یہاں سے یہاں لیا ہے اور اس کے بعد پینیس اسے آگے جا کر یوٹرس میں پہنچا دیتا ہے فیمیل کے ویجینہ گراستے اووری میں پہنچا دیتا ہے یہ مکھ روپ سے یہ ہو گیا پوروس جنن انگ یہ کیا ہو گیا پوروس جنن انگ اب جیسے ہم آپ کو یہاں رویج اب یہ فیمیل تو بتا نہیں رہے پہلے یہاں پوروس والا ہی بتا دے دیکھتے چلیے یہاں تک میں اب ہم ایک بار میں رویج کریں بفرنگ کہا چلیے دھیان سے دیکھیں بابو لوگ آپ لوگ کوئی پرابلم رہے تب ہی کمنٹ کیجئے ورنہ خاص کر کے اس چپٹر میں اس چپٹر میں ہمارا دماغ جھن کے پورا ریکارڈٹ کلاس دیکھے چل جائیں اور چیٹنگ آف کر دیں گے اس لیے آپ لوگ کو 20 بار بنتی کرتے ہیں کہ آپ اپنے پر پر کولھاڑی مار ہو گئے یاد رکھئے گا آپ لوگ دوبارہ ہم ریوائز کراتے ہیں بابو آم کے پینڈ میں بیٹا جب بوٹنی میں پڑھائیں گے تب بتائیں گے آپ آدمی نہیں جانور ہو کیا ابھی بتا دیئے نا پوبرٹی کیا ہوتا ہے پوبرٹی روہیت کمار سرمہ کرے پوبرٹی وہ ایج ہوتا ہے جس ایج میں ایک لڑکا کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم لڑکا ہیں اور ہم کو لڑکی چاہیے لڑکی کو سمجھ میں آتا ہے پوبرٹی کے ایج میں داڑھی موچھ آنے لگتے ہیں اسپرم بننا چالو ہو جاتا ہے سمجھ میں آگیا کی نہیں آگیا اور پوبرٹی کے ایج میں مہیلاوں میں کیا ہوتا ہے اسطن کا اوبھار ہو جاتا ہے اور منسوریشن سائیکل چالو ہوتی ہے اس عواثتہ کو کہتے ہیں پوبرٹی ایج لڑکوں میں بارہ سال میں لڑکیوں میں تیرہ سے چودہ سال میں ہو جاتا ہے ایک آدمی کہ رہے ہیں جس کا ایک ہی ٹیسٹیس رہے گا تو کیا ہوگا اسپرم کی سنکھیا کم بنے گی لیکن کوئی دکھت نہیں جس طرح سے ایک کڈینی رہتا ہے تو کام تو کرتا ہے لیکن اتنا اچھا سے کام نہیں کرتا ہے تو اس میں وہ ہجڑہ نہیں بنے گا اب ایک بار ریوائز کرا دیتے ہیں پھر آپ کو کنسپٹ کلیئر ہو جائے گا فیگر کے حساب سے اب تو یہ بتائی دیئے دیکھیں باؤ یہ جو ہو جاتا ہے یہ ہو گیا ٹیسٹیس ٹیسٹیس کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے دو ہوتی ہے ٹیسٹیس کی سنکھیا دو ہوتی ہے ٹیسٹیس کو باہر سے سرکشہ کون دیتا ہے اپی ڈیڈ میس کون دیتا ہے اپی ڈیڈ میس کیا ہوتا ہے اپی ڈیڈ ودبو دیتا ہے پی ڈیڈ میس اور کیا نکلتا ہے اسپارم اسپارم کا جیون کال بیس میناٹ ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے بیس میناٹ کتنا ہوتا ہے بھائی بھو بیس میناٹ ہوتا ہے آگے سمجھتے ہیں یہاں دھیان سے دیکھیں یہ ہو گیا یہ نس کا نام کیا ہوتا ہے ویس ڈیفرینس یہ نس کا نام کیا ہوتا ہے ویس ڈیفرینس ویس ڈیفرینس ہوتا ہے اس نس کو کیا کہتے ہیں ویس کہتے ہیں ویس اور یہ جا کے جڑا رہتا ہے کس سے پینیس سے جڑا رہتا ہے کس سے جا کے جڑا رہتا ہے پینیس سے پینیس پساب اور اسپرم کو باہر پہنچاتا ہے لیکن اسپرم کو لے کے کون آتا ہے ویس اسی لیے جب کبھی بھی اس ویس کو کٹ دیا جاتا ہے یہاں سے کٹ دیتا ہے ڈاکٹر تو اس کو کہتے ہیں ویس کو ٹامی ٹامی میں نے کٹ کے نکال دیا کونے چیز کو کٹ کے نکالا ویس کو کٹ کے نکال دیا لڑکا چوٹھا پڑتا ہے پوروس نسبندی ویسکو ٹومی کالاتا ہے کانسیپس سے پڑھے گا تو پڑھنا ہی نہیں پڑے گا وا صبر میں کٹ دیا ٹومی ویسکو ٹومی female میں بتائیں گے تو نسبندی ہو جاتا ہے نسبندی میں آپ کا سپرم بنتا ہے اور وہ سپرم باہر بھی آئے لیکن یہاں پہ اسے کٹ دیا گیا یہاں پہ وہ رہ جائے گا اور لائسوسوم آئے گا تو اس کو یہیں پہ مار اور کے ختم کر کے ساف کر دے گا وہ باہر نہیں آ پائے گا تو پوروس نس بندی میں کیا کٹ دیا جاتا ہے ویس ڈیفرنس نام کی نس کو کٹ دیا جاتا ہے جسے سوٹ کٹ میں ویس کو ٹومی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ویس کو ٹومی کے نام سے جانا جاتا ہے اتنا میں کسی کو دکھت نہیں اب ایک چیز دیکھیں دھیان سے اسپرم کی ایک بہت بڑی خرابی ہوتی ہے اسپرم کو تھنڈا رہنا پڑتا ہے تیس سے تیس کے بیچ میں رہنا چاہیے اسپرم کو اور یہ سبسورہ باوال ہو گیا اب اسپرم کو اگر تیمپریچر زیادے دے دیجئے گا تو مر جائے گا بنیے نہیں پائے گا بن نہیں پائے گا اس کے جندگی کتنی دن مینٹ کا ہوتا ہے بیس مینٹ کا ہوتا ہے بن ہی نہیں پائے گا اسے اب بتائیے بھائیہ ہمارا جو سریر ہے اس کا تیمپریچر سائیں تیس ڈگری سیلسیلسیل اسپرموہ کر رہا ہے کہ بھائیہ ہم کو چاہیے تیس ڈگری سے کام تیس ڈگری سے کیا چاہیے کام لے سرسورہ تو سریر میں ہے سریر کا تیمپریچر تو بھگوان بہت دیماغ لگایا تو جو میل کے اندر ٹیسٹیس ہوتا ہے میل کے اندر کیا ہوتا ہے ٹیسٹیس ہوتا ہے وہ اس کے سریر کے باہر ہو جاتا ہے سریر کے کیا ہوتا ہے باہر نکال دیا جاتا ہے باہر لٹکا دیا جاتا ہے اسی لئے جو ٹیسٹیس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سریر کے باہر ہوتا ہے تاکہ وہ تیمپریچر کو کم کر سکے اس لئے پساب کا تیمپریچر سہتیش ڈگری ہوتا ہے اور پساب گرم ہوتا ہے لیکن اسپرم کا تیمپریچر کبھی بھی سہتیش نہیں ہوتا اور اسپرم کبھی بھی گرم نہیں ہوتا ہے اسپرم کبھی بھی پساب کی جیسے گرم نہیں ہوگا سن میں آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے کسی کو کوئی دکھت نہیں ہے یہاں پر ٹیسٹوئیسٹران اور یہ سمجھ میں آ گیا یہ سریر کے باہر کیوں رہتا ہے اگر ہم اس ویس کو کٹ دیئے ویس کو کٹ دیئے کٹ دیئے تو اسپرم بنے گا لڑکی کے پیچھے وہ ویسا ہی آکرسیت ہوگا جیسے وہ پہلے ہوتا تھا لیکن وہ اسپرم باہر نہیں آ پائے گا کیونکہ اندر ہی رہ جائے گا اور اس کا لائسوسوم اس کو مار کے ختم کر دے گا بچے کو جنم نہیں دے سکتا ہے لیکن وہ سیکسوال ایکٹیویٹیز میں بھاگ لے سکتا ہے لیکن اگر کسی کا یہ ہٹا دیئے آپریشن کر کے یہ ٹیسٹیس ہی کٹ کے نکال دیئے جیسے ساڑ سے بیل بنا دیئے جاتا ہے بطرو جو ہوتا ہے بکری کا ہزبین مہکتے رہتا ہے وہ اور ایک خانسی ہوتا ہے خانسی تو بہت ساپ سوثرا رہتا ہے جس کا میٹ بنتا ہے مٹن وغیرہ تو اس میں کیا کیا جاتا ہے ٹیسٹیس ہی کٹ کے نکال دیئے ٹیسٹیس کٹ کے نکال دیں گے تو اس کو فیمیل کی اور کوئی آکرسن ہوگا ہی نہیں سنگ میں آ رہا ہے کی نہیں آ رہا ہے کسی کو کوئی دیکھ کر جس کی اندر ٹیسٹویسٹورون زیادے رہتا ہے وہ ہی زیادے لڑکیوں کے پیچھے چکر پکر کرتے رہتا ہے ٹیسٹویسٹورون اور اسپرم تو ہوتا ہے یہ تو جنن کے سمیں کام کرتا ہے یہ ہو گیا میل کا مطلب ریپروڈکٹیس سسٹم ہو گیا مکھے جنن انگ یہ ٹیسٹیس ہے پینیس تو کیول پہنچانے کا کام کرتا ہے ادربائی اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ ہو گیا پیوبرٹی اسٹیج کسے کہتے ہیں جب کسی ویکتی میں مطلب بارہ سال کی عوستہ پیوبرٹی اس کے لئے ہو جاتا ہے جب اس کے اندر اسپرم بننا چالو ہو جاتے ہیں سنگ میں آگیا کی نہیں آگیا اس کے آواز بھاری ہونے لگتے ہیں یہ میل میل ریپروڈکٹی سسٹم تھا کسی کو کوئی دکت نہیں ہے اب یہاں دیکھیں دھیان سے کسی کسی میل میں ایک بیماری ہوتی ہے پہلے سمجھ لوں بابو اب بیر باد میں کوششن پوچھوں کسی کسی میل میں ایک بیماری ہوتی ہے دیکھیں یہاں اس کو مٹا دیں نہ بابو اس چیز کو دھیان سے سمجھئے گا یہاں سب سے بڑکا کنفیوزن ہوتا ہے لڑکوں کو یہ ٹیسٹیس ہے ٹیسٹیس کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے دو ایک نکال دیں گے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے ایک سے بھی وہ اتنے کام کرے گا باٹ اسپرم کی جو ماترہ ہے وہ ساتھ ایمل سے گھڑ جائے گے یہ اس کا ٹیسٹیس ہے یہ کون سی نس ہے یہ نس کا نام ہے ویس ڈیفرنس کیا ہے ویس ڈیفرنس ویس ڈیفرنس اور یہاں سے یہ جڑا ہویا ہے پینیس سے کس سے جڑا ہویا ہے پینیس سے اب ایک چیز دکت سمجھئے کہ یہاں پر ہوتا ہے کیڈنی یہاں پر ہوتا ہے کیڈنی پیٹ کے اوپر اور کیڈنی جو ہوتی ہے یہ پیساب بنا دیتی ہے کیا کرتی ہے پیساب بنا دیتی ہے اب پیساب کی نوس بھی آکے اسی پینیس سے جڑی رہتی ہے لیا ایس سا سورا پینیس کو پیساب بھی نکالنا ہے اور اسپرم بھی نکالنا ہے دونوں کا راستہ اولگ ہے بھائیس اب یہاں سے دھیان سے نہیں سمجھو گے نہ اوڑ جائے گا دیماغ سے یہاں دیکھو ببگا اس ڈیریکشن سے کیا جا رہا ہے اسپرم جا رہا ہے یہاں سے کیا جا رہا ہے اسپرم اور ادھر سے کیا جا رہا ہے یورین 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 جا رہا ہے نا اب یہاں پر کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہونی چاہیے کہ بھائیہ جب اسپرم جائے تو پیساب کو روک دے اور جب پیساب جائے گلینڈ کیا کہتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈ سمجھا گے کی نہیں پروسٹیٹ گلینڈ کہتے ہیں یہ سپرم کو روک کے رکھتا ہے پیساب کے لئے جس میں یہ پروسٹیٹ گلینڈ کمجور ہوتا ہے ویسے ویکتی جو ہوتے ہیں جب وہ کبھی رات میں سوتے ہیں یا کبھی سوتے ہیں تو ان کی منٹلی ڈیس آرڈر کے وجہ سے ان کا ٹیسٹیز جو ہوتا ہے اسپرم بنانے لگتا ہے اور یہ پروسٹیٹ گلینڈ اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو ان کا اپنے سے اسپرم باہر آ جاتا ہے یہ بیماری ہوتی اس کو ڈاکٹر سے علاج کرانے پر یہ ٹھیک ہو جاتی ہے سمجھا رہا ہے کی نہیں آگا تو یہ بیماری بہت عجیب چاہی ہے کیونکہ اسپرم جو ہوتا ہے وہ انرجی میں بہت زیادے اس میں انرجی لاؤس ہوتا ہے تو اپنے سے بن کے اگر باہر چلا جاتا ہے تو بھی دکت ہے کسی کسی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیو بن رہا ہوتا ہے اور پیساب کے راستے آ رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی شریر پہ کافی زیادے گھرہ ایفیکٹ پڑتا ہے اگر کہ یہاں پر اور میسٹرو بیشن جو ہوتا ہے میل اور فی میل دونوں میں میسٹرو بیشن ہوتا ہے میسٹرو بیشن اسے کہتے ہیں کہ بینہ سیکس کے سیکس کی فیلنگ کرنا میسٹرو بیشن کہلاتا ہے اور اس میں کیا کرتا ہے پوروس اپنے اسپرم کو جانبوش کے باہر نکلتا ہے اگر یہ زیادے کر دیتا ہے پوروس جب کبھی بھی زیادے اور میسٹرو بیشن ہو جاتا ہے تو یہ پروسٹیٹ گلینڈ کمجور ہو جاتی ہے پھر اس کو ایک لمبا چوڑا کھامی آجا بھوگتنا پڑتا ہے آگے جا کے اور یہ ایک پروسٹیٹ کینسر کا روپ لے لیتا ہے مردوں میں سب سے کامن ہے پروسٹیٹ کینسر اور محلاؤں میں سب سے کامن ہے بریشٹ کینسر بریشٹ کینسر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ محلائیں آج کل اپنے بچے کو دودھ نہیں پیلا رہی ہیں اور ان کو پیسن بھاگا جا رہا ہے تو کینسر ہو جائے گا تو گھومیوں تو پیسن کر کے اور مردوں میں سب سے زیادے ہوتا ہے پروسٹیٹ کینسر یا تو پھر وہ پروپر علاج نہیں کراتے ہیں یا پھر زیادے موسٹر ویٹ کر دیتے ہیں اس وجہ سے ان کا پروسٹیٹ کینسر ہو جاتا ہے تو کئی لڑکوں کو لگتا ہے مطلب یہ چیز جو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے یہ نورمل چیز ایسا نہیں ہے بھائی یہ میل میں بہت زیادے یہ کیا کرتے بھائی یہ مطلب کہنے کا سنگ کیا ہے یہ ایک رسکی چیز ہوتا ہے تو یورین کو اور اسپرم کو روکنے کے لیے کون کرتا ہے پروسٹیٹ گلینڈ کم کرتا ہے میل کا انگ سمجھ میں آگیا روہیت کمار ساننا اسپرم کہاں بنتا ہے سب رمائر ختم ہو گئے لئے پوچھتے گی راوڑ کون تھا سپرمی ٹیسٹیز میں بنتا ہے بھائی سوریا کمار لول کہیں کا طورہ آپ نہیں بتائیں کہا ہے اب نہیں سمجھ میں آتے جا کے اپنے ممی سے پوچھ لیو پوچھتا ہے کہ سر آٹومیٹک یہاں پہ نائٹ فول اسی کو تو سمجھا رہے تھے کہ جس میں بیماری ہو جاتی ہے تو اپنے سے بن کے یہاں پہ سونے کے وقت میں نکل جاتا ہے آٹومیٹک لول کہیں کا طورہ ہم سب سمجھتے ہیں سوریا کمار جی بتا دیئے بھوگا اب وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے نا تو جا کے گھرے ممی پاپا سے پوچھ لیو سیم این ایمل سپرم بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے بھائی صاحب ایک میل کے اندر جو سیکسول ٹائمینگ ہوتی ہے وہ پندرہ میناٹ ہوتی ہے ایوریج کتنی میناٹ ہوتی ہے پندرہ میناٹ ہوتی ہے میل کے اندر میں پندرہ میناٹ میں وہ بنا دیتا ہے اب کسی کا پندرہ میناٹ سے گھڑ جاتا ہے تو وہ بھی ڈیس آرڈر میں جاتا ہے اس کو بھی ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے جگہ جگہ میں سنے ہوں گے گپت روگ بھی سے سگ گئے سنے ہوں گے نا بابا رحمانی پتہ نہیں کونچی خورینا بابا ہی سب گپت روگ اب کسی کسی میں دو ہی میناٹ میں اسپرم بن جاتا ہے تو یہ بیماری میں آ جاتی ہے ڈیس آرڈر ہوتا ہے بیماری اب یہ ڈاکٹر کا سیکسن ہو جاتا ہے ہم لوگ کونچی دوائی کے نام جانیں گے لیکوریا بیماری ہوتی ہے آگے پڑھائیں گے لیکوریا ایک بیماری ہے اوبر سیکسول کے وجہ سے ہوتی ہے لیکوریا ایک بیماری ہوتی ہے سیفلیس بھی بیماری ہوتی ہے زیادے سیکس کر دینے سے لیکوریا سیفلیس یہ ساری بیماری ہو جاتی ہے پھر اس میں ٹیسٹیس میں گھاؤ بننے لگتا ہے اس میں کیا بن جاتا ہے گھاؤ بن جاتا ہے کبھی کبھی ٹیسٹیس میں چوٹ لگ جاتا ہے نہ تو یہ پھول جاتا ہے جسے ہائیڈروسیل نامک بیماری کہتے ہیں میڈیکل کے وقت میں اس میں آپریشن کر کے اسے ٹھیک کر دیا جاتا ہے ہاں بھائی ہائیڈروسیل کا آپریشن چوٹ لگنے سے اس میں ہو جاتا ہے ارے بھائی بیکاس بیکاس جی پچیس بار لول پوچھ چکا ہے سر کسی کا ایک ہی ٹیسٹیس ہو تو کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا رہے لول کئی ایک ہو کھڑنی ہوگا کیا ہوگا اس پرم کی سنگ کیا کم بنے گی کوئی دکت نہیں ہے بھائی جو بتا دیئے ہیں اس کو چالیس بار کیا پوچھتا ہے دیپا کے آدھا ہائیڈروسیل کا آپریشن تو آپریشن ڈاکٹر کرے گا کہ ہم کریں گے آؤ کر دیتے ہم آئی جب باہر کر دیں گے دونو سانتی رہا جائے گئے بابو بیکاس اہیرووار آپ کو بلوک کر دیں گے ایک ایک کوشن بہ بیس بار پوچھ رہے گی ایک رہ ایک ایک گو لگ رہا ہے ہمرا اس کا پڑوسی کون ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا روحید کمار سار ماں ریفلیکس ایکشن نہیں بتا ہے اوپ لائن میں رہتا تھوڑ دیتے اس پائنل کارڈ ریفلیکس ایکشن کو کنٹرول کرتا ہے اچانک ہونے والی چکریہ جمہائی پلک جھپکنا کونچی یہ ریفلیکس ایکشن ہے کب کینگان بتائیں گے چلی اب اتنا ہو گیا تو گصہ کی بات نہیں ہوتی ہے جو چیز دیکھو گصہ کا بات اس میں نہیں آتا ہے آپ کو ڈاؤٹ ہے آپ پوچھئے ہم کو کبھی پرابلم نہیں پرابلم کب ہوتا ہے جب اگر کوئی چیز پڑھا دیئے ہیں سمجھا دیئے ہیں تو بولتا ہے کہ سر آپ چھوڑ دیئے ہیں تو گصہ لگتا ہے کہتا ہے مطلب ہم ہی پاگل تھے دوسرا ایک چیز ہوتا ہے جب ہم بولتی ہیں کہ اس کو بوٹنی میں پڑھائیں گے تو تو جولو جیہ میں پوچھ رہا ہے تو تب ہوم ٹیوشن تھوڑے پڑھا رہے ہیں ہم آپ کو ایک کے وجہ سے پورا اپلیکیشن کے لڑکوں کو ڈسٹرپ کریں گے ہم کو خود بتائیں بابو ہم ٹیچر بننے سے پہلے چھو مہینہ تک کورس کیے اور چائنہ میں جس طرح سے سٹڈی کرائے گیا تھا وہ سٹڈی کیے ہیں کہ چائنہ ایسیا کا مریشتہ کئی سے ڈبلپ ہو گیا آج بھی آپ دیکھیں گے تو ہم اے ٹو جیس طرح سے بچہ سے سٹڈ کیا جاتا ہے وہاں سے پوچھا جاتا ہے اب آپ لوگ کیا ہے کہ آپ اس سے باہر اگزام میں کوششن ہی نہیں پوچھتا ہے ویسکہ ڈیفرینس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کتم ہو گیا اب اس کے بعد آتا ہے فیمل ریپروڈکٹی سسٹم میل والا ہو گیا میل والے میں کسی کو کوئی دککت نہیں ارے بے کوف کہیں کہ راجہ نندن ساپ پروشٹیٹ گلینڈ کیلئے دوائی کا نام بتا ہے بھائی ساپ مطلب کیا چاہتا ہے ہم کو کیا سمجھ رہا ہے بھائی ہم ڈاکٹر توڑی ہیں نہیں ہم کو دوائی نہیں پتا رہے گا ہم ڈاکٹر نہیں نہیں بھاو اس میں کسی کو کوئی دککت نہیں ہے بیس مینٹ میں سپرم نہیں بیس مینٹ میں سپرم جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ سکرانو ہوتا ہے یہ مر جاتے ہیں یہ سکرانو ہوتا ہے بیس لاکھ سکرانو ہوتا ہے جب ابھی فیمیل والا بتا دیں گے پہلے ایک بار میل کمپلیٹ کر دیں فیمیل کمپلیٹ کر دیں پھر دونوں کو ملا کے بتائیں گے کی جائی گھوٹ کیسے بنتا ہے ایمبروئی کیسے بنتا ہے آگے دیکھا جا ویسکو ٹومی آگے بتائیں گے ویسکو ٹومی مطلب کیا ہوتا ہے ویسکو کٹ دینا کیا ہو جاتا ہے ویسکو ٹومی کٹ دیں گے ہو گیا ڈاؤٹ ان لوگ کا کمپلیٹ سلی ہے میل والا ہو گئے لوگ اب ان لوگ کا کوئی کوششن اوشن اب نہیں ہے میرے کیا آگے دیکھیں چلو دھیان سے دیکھتے یہ تا کمپلیٹ ہو گیا آپ فیمیل والا دیکھ لیتے ہیں میل والا ہو گیا فیمیل والا فیمیل میں کیا ہوتا بھئی فیمیل میں مکھ جو جنن چھمتا ہے فیمیل کا مین سیکسول پارٹ اس کے وجہ ہی نہ نہیں ہے اس کا اندر جو کیڈنی کے بغل میں ہوتا ہے یہاں پر اس پارٹ میں ہوگا کیڈنی کے پارٹ میں اس کو بولتے ہیں ہم لوگ اووری جس طرح سے میل کا مین ریپروڈکٹری سسٹم پینیس نہیں تھا کیا تھا ٹیسٹیس اسی طرح فیمیل کا ویجینہ نہیں ہوتا ہے فیمیل کا مین ریپروڈکٹری سسٹم ہوتا ہے اووری اووری کی سکھیں دو ٹیسٹیس کی سکھیں دو سمجھائے گی نہیں آگیا ٹیسٹیس سیم ہوتا ہے پاکشیوں میں ایک Kego ٹیسٹیس ہوتا ہے مطلب وہ اووری ہوتا ہے وہاں پر تاکہ وہ ہلکے ہو سکے اور اڑ سکے کوئی دکت نہیں آتا ہے اب آج کے لئے اتنا ہی کل بتائیں گے فیمیل ریپروڈکٹی سسٹر